سردیوں کے دنوں میں گرما گرم بے حد تیسٹی ہیدرابادی مٹن مرگ اس میں نان کو ڈباو کر کھایا جاتا ہے اور ساتھ ہی میں بکرائیت سپیشل ریسیپی یہ ریسیپی ہر گھر کی فیوریٹ ہوتی ہے ہیدراباد میں اس ریسیپی کو شادیوں میں بنایا جاتا ہے اور لوگ بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست اور کریمی سا ہوتا ہے سردیوں میں بہت ہی ڈیمینڈ میں رہتی ہے یہ ریسیپی اور بہت ہی ہی ہیلڈی بھی بنتی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اسے بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان اور سمپل سی ریسیپی ہے اور گھر کے ہی انگریڈینٹ سے ہم یہ ریسیپی کو بنائیں گے اور بہت ہی ٹیسٹی بنیں گی تو آپ اسے گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے اور مجھے بتائیے کمنٹ میں کہ یہ آپ کے ریسیپی کیسی بنی ہے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر لیں گی 1 کپ ڈی компании آپ چاہے تو اسے پین میں بھی بنا سکتے یا پھر آپ کو کک میں پین میں بنا سکتے ہیں اگر آپ کا مٹرن ڈینڈر ہے تو آپ پین میں بنا دیجئے آپ کو جلدی ہے تو اسے کوکر میں بنا دیجئے تو اس کے بعد ہم یہاں پر ڈالیں گے 1 ڈیبل سپون ڈیسی 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 سے بنا سکتے ہیں کالے مرش اسے بھی ہم اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے ایک سے دو منٹ تک اور اس کا جو خوشبو ہوتی ہے اس کے اندر اوبزورب ہو جائے گی آئل میں اور اس کے بعد میں نے ہاں پر دو پیاز دالے ہیں اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں دو پیاز دالیں گے ورنہ پھر ایک میڈیم آنین اس میں بہت ہو جائے گی اسے بھی ہم اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے اس سے پیاز کو گلڈن کلر کرنا نہیں ہے اسے صرف تھوڑا سا گلنے تک ہی ہمیں اسے فرائی کرنا ہے اب ہم اس میں ڈال لیں گے ون ٹیبل سپون بھر کر جنجر گالک پیسٹ اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے تھوڑا سا گلڈن کلر آنے تک ہم اسے اچھے سے فرائی کر لیں گے جیسے ہی آنین میں لائٹ گلڈن کلر آ جائیں اس میں ہم ڈال لیں گے ٹو کیجیز مٹن مٹن میرا بڑے پیسز ہے مرگ میں بڑے پیسز اچھے لگتے ہیں آپ چاہے تو اپنے حساب سے مٹن کو ڈال لیجئے میں نے ہاں پر ٹو کیجی مٹن لیا ہے آپ کے گھر کے حساب میں آپ جتنا لینا چاہتے ہیں آپ اس طریقے سے لیجئے پر بون والا لیجئے بون کا جو گوش ہوتا ہے اس میں اچھے سا ٹیسٹ آتا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر ہریمش دال لیں گے میں نے یہاں پر پیس کر ہریمش ڈالی ہے ٹو ٹیبل سپون سے تھوڑے زیادہ ڈالا ہے آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ ہریمش ڈالیجئے اور اسے بھی اچھی طریقے سے بھون لیجئے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے تھوڑا سا ہائی پلیم پر مٹن کو میں نے ہاں پر پانچ منٹ تک بھون لیا ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں ڈالا ہے وائٹ پیپر پاورڈر آپ چاہے تو بلیک پیپر پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالا ہے کیونکہ اس سے بلیک کلر ہوتا ہے مرک کا تو آپ چاہیں کہ وائٹ پیپر پاورڈر ڈالیں اور اسے کلر بھی مینٹین رہے گا اور ٹیسٹ بھی آئے گا تو اس کے بعد ہم ڈال لیں گے ون ٹیبل سپون نمک میں نے ڈالا ہے اور ہاف ٹیبل سپون میں نے ہلدی کا پاورڈر ڈالا ہے اسے کلر بھی اچھا آئے گا بٹن کو میں نے یہاں پر فائیب منٹ تک اچھی طریقے سے بھون لیا ہے ہائی فلیم پر اسے اچھے سے ہمیں بھوننا ہے اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہویا ہے جب تک ہمیں صرف ہائی فلیم پر بھونتے رہیں گے مٹن اچھے سے بھوننے کے بعد میں نے ہاں پر دو گلاس پانی ڈال لیا ہے اسے ہم اچھے طریقے سے دو گلاس پانی ڈال لیں گے اور اس کے بعد ہم ڈھکن لگا کر اسے اچھے سے ہائی فلیم پر پکائیں گے تاکہ میٹ ہمارا جو ہے اچھے سے گل جائے اور ہم تھوڑی دیر اسے ہائی فلیم پر رکھیں گے اور تھوڑی دیر اسے لو فلیم پر رکھیں گے تاکہ میٹ اچھے سے گل جائے جب تک ہمارا مٹن گل رہا ہے ہم بنا لیں گے اس میں ڈال لے والا وائٹ پیسٹ میں نے یہاں پر دس سے پندرہ کاجو لیے ہے اور دس سے بارہ بادام کو لیے ہیں اور اسے ہم اچھے سے پیسٹ بنا لیں گے تھوڑا سا پانی ڈال لیں یا پھر آپ اس میں تھوڑا سا دودھ ڈالیں اس کا اچھے سے سمودھ پیسٹ بنا دیجئے اور اسے ہم گریوی میں ڈالیں گے کاجو اور بادام کو میں نے پہلے سے ہی گرم پانی میں بھگو کر رکھا تھا اور اس کے بعد میں نے بادام کا چھلکہ نکال دیا اور ساتھی میں دودھ اور پانی یا پھر کوئی بھی چیز اس میں ڈال کر بلینڈ کر لیجئے پھر سمودھ پیسٹ رہنا چاہیے آپ سمودھ پیسٹ اس میں یوز کریں گے یہاں پر میں نے تھوڑا سا ہنکڑ لیا ہے اسے ہم اچھے سے پھیٹ لیں گے آپ نارمل بھی لے سکتے ہیں اسے اچھے سے پھیٹ لیجئے اور نارمل ٹیمپریچر پر اسے ڈالیے ونہ آپ کا دہی فٹ جائے گا دہی دالنے کے بعد اسے ہمیں اچھے طریقے سے بھون لینا ہوگا اس کا پانی جب تک سوک نہ جائے تب تک ہمیں اسے بھون لینا ہوگا اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا اس میں پانی دالیں گے جتنا آپ کو لگے گا اتنا آپ پانی ڈالیے فیملی کے اکورڈنگ جتنے لوگ ہیں اس کے حساب سے آپ پانی ڈالیے میں نے ہاں پر چھے سے سات گلاس پانی ڈالا ہے میرے فیملی کے اکورڈنگ تو دوستو اب اس میں ہم ڈال لیں گے مسالہ جو میں نے کاجو اور بادام کا جو مکسٹر بنا کے رکھا تھا اور اسے ہم اچھے سے پیسٹ کر کے رکھ لیے تھے وہی ہمیں اس میں ڈالنا ہوگا سارا میں نے اس میں ڈال لیا ہے آپ چاہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر بھی ڈال سکتے ہیں مرک کو میں نے پانچ منٹ تک ہائی فلم پر پکایا ہوں اور تھوڑی دیر میں نے لو فلم پر پکایا میرا میٹ گل چکا ہے مرک کا اور اس کے بعد ہم یہاں ڈال لیں گے دھنیا یعنی کورینڈر کے لیفز اور پودینہ منٹ لیفز اسے بھی اچھے طریقے سے واش کر لیں اور چاپ کر کے اس میں ڈال لیں اور ساتھی میں میں یہاں پر لے رہی ہوں گرین چلیس 4-5 گرین چلیس لیے ہیں اور اسے سلٹ کر کے میں نے اس میں ڈالا ہے آپ اگر تھوڑا سا تیز کھانا چاہتے ہیں آپ اس میں تھوڑا اور بھی زیادہ گرین چلیس ڈال سکتے ہیں تو لاسٹ میں اس میں ہم ڈالیں گے گرم مسالہ ہومیٹ گرم مسالہ ہے یہ میرا آپ اس میں 1 فورت ٹیبل سپون ڈال سکتے ہیں جتنا آپ بنا رہے اس کے حساب سے ڈال لیے اور اسے بھی ہم اچھے طریقے سے پکائیں گے پانچ منٹ لو فلم پر ڈھک کر پکائیں گے اور لاسٹ میں میں نے ہاں پر ایک چیز شوٹ کرنا بھول گئی ہوں کریم میں نے ڈالا تھا یہاں پر ہاں پر میں نے کریم ڈالا ہے کریم ڈالنا ضروری ہے کریم سے ٹیسٹ اور بھی زبردست ہو جائے گا آپ چاہے تو اس میں ملائی بھی ڈال سکتے ہیں جو گھر کے ملائی ہوتی ہے دودھ پر جمتی ہے وہ ڈال لیں اسے بھی اچھا ٹیسٹ آئے گا یا تو آپ کریم ڈال لیں یا پھر ملائی ڈال لیں دونوں میں سے آپ کوئی بھی ایک چیز ڈال لیں یہ ڈالنے سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہو جائے گا آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گھر پر بنائیے اور اپنی فیملی کو کھلائیے اور مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کے ریسپی کیسی بنی ہے اور مجھے اور بھی ریسپیس کچھ چاہیے تو پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیے آپ کے ڈیبینڈ پہ میں وہی ریسپیس بناؤں گی تو یہ دیکھیں فرنڈز ہمارا مرک بن کر ریڈی ہو چکا ہے اسے آپ نان کی روٹی سے بکھائیے یا پھر گیہو کی روٹی سے کھائیے اس کا ٹیسٹ اور بھی دگنا ہو جائے گا نان کی روٹی سے تو یہ مرک بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے آپ گھر پر بنائیے مجھے کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی ہے جو بھی میرے چینل پر نئے آئے ہیں میری حمل ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں اور بھی ریسپیس لاتی رہوں گی تھانکس فور ووچنگ